ان کے لب رمگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ اصل میں جو آپ نے لکھا ہے یہ کہ کاغذ سے استنجا کرنے کے یا ٹوائلٹ میں کاغذ استعمال کرنے کے تعلق سے اور جو آپ نے یہ مثال لکھی ہے کہ ایک عالم صاحب کہتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی روٹی سے لیٹن صاف کرے اصل میں بات یہ ہے کہ جو یعنی آپ نے یہ لکھا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ لکھنے کے کام کی چیز ہوتا ہے کاغذ اس پہ اللہ تعالی کا نام بھی لکھا جاتا ہے کاغذ پہ اب اس کو لیٹنگ صاف کرنا تو ایسا ہے جیسے روٹی سے لیٹنگ صاف کرنا کہ وہ کھانے کی چیز اور اس کو غلط استعمال کیا جائے تو یہ جو ٹوائلٹ پیپر وغیرہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کہیں اکثر تو نہیں پائے جاتے انڈسٹری کے اندر لیکن کمرشیل بیلڈنگ میں یا انڈسٹریل یا کمرشیل جو ہوتی ہے اس کے اندر ہی زیادہ پائے جاتے ہیں فیسز وغیرہ میں دوسرا یہ کہ جو پیپر ہوتا ہے نا یہ خاص ٹیشو پیپر لے لیں آپ ایکزامپل کے طور پر ہاتھ ساف کرنے کا جو ہوتا ہے تو یہ خاص اسی کام کے لیے بنایا جاتا ہے یہ لکھنے کے کام کے لیے نہیں بنایا جاتا یہاں پر اس کے ساتھ ہی روٹی کی مثال دینا تو میرے حساب سے تو ٹھیک نہیں ہے اس کی مثال جب ٹھیک لگتی کہ جب کوئی لکھنے والے پیپر پر یعنی کوپی کے پیج کا استعمال کرے تب یہ ایکزامپل بلکل ٹھیک رہتا اور دوسری بات یہ کہ اتنی یہ جو آپ دیکھیں گے ٹیشو پیپر یا جو ٹوالٹ پیپر ہوتا ہے یہ اتنی تھڑ کوالٹی کا بنایا ہوتا ہے یعنی اتنی تھڑ کوالٹی کا بنایا جاتا ہے خاص اسی کام کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے اسی کیمیکل کے ساتھ بھی تیار کیا جاتا ہے تو اس کا لکھنے والے پیپر سے دور سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ اس کا جو استعمال ہے وہ ہاتھ پوچھنے ہی کے لیے ہے بلکہ اس مثال کو تو آپ تھوڑا اُلٹا کر کے دیکھیں تو یہاں پہ یہ بات فٹ آئے گی کہ ٹوالٹ پیپر پہ فتوہ اگر کوئی لکھے تو یہ بلکل ایسا ہے جیسے روٹی سے لیٹنگ پوچھنا تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپر لکھنے کے کام آتا ہے تو اس کو ٹوالٹ میں یوز کر رہے ہیں لوگ تو جو پیپر لکھنے کے کام آتا اس کو ٹوالٹ میں کوئی یوز نہیں کرتا اور جو پیپر ٹوالٹ میں یوز ہوتا ہے وہ لکھنے کے کام نہیں آتا آپ اس کا practically جو ہے نا عملی تجربہ کبھی کریں آپ ٹوالٹ پیپر پہ کبھی پین سے کچھ لکھے دیکھیں یا پھر اس کے جو ہاتھ پوچھنے کا ٹی فیو پیپر ہوتا ہوتا ہے اس پر لکھ کے دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ یہ بیچ میں سے لکھتے وقت جو ہے نا آپ اس پر لکھ نہیں سکتے بہت آسانی سے کیونکہ اس پر کلم چلے گئی نہیں ہے لکھو کے تو پھٹ جائے گا پی پر ایک تو اتنا نازک بنا ہوتا ہے اتنی تھرڈ والٹ یعنی اسی مٹیریل سے ہی تیار ہوتا ہے تو اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ لکھنا ہے ہی نہیں یہ اصل یعنی جس کو ویسٹیج بول لیں کہ جو کاغزوں کے الگ سے تھرڈ والٹی کا جو کاغز ہوتا اس سے تیار کی جانے والی چیز ہے اور یہ بازار میں جو ہے وہ اپنے اسی اصل مقصد سے آتی ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ ٹوائلٹ میں ہاتھ پوچھنے میں کیا جاتا ہے تو اس لئے اس سے اگر کوئی وگے ہاتھ پوچھے گا یا ٹوائلٹ میں استعمال کرے گا تو اس کے اوپر ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ جیسا آم پیپر کو استعمال کرنا شریعت میں ناپسند دیدہ ہے ویسا اس کو نہیں ہے اب رہا یہ کہ بیت دل خلا میں ٹوائلٹ کا پیپر کا استعمال کرنا تو یہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ سنت ہے پانی کا استعمال کرنا اور دوسرا یہ کہ اس سے بیماری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہے چاہے آپ اسے استنجے میں استعمال کریں تو بھی بیماری کا خطرہ جو ہے کاغز کے استعمال سے بنا رہتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور اکثر یہ کمرشیل معاملوں میں آنی آفیس بغیرہ کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو اس اندر بھی ہے کہ بندے کی کوئی رسائی نہیں ہوتی جو سوسائٹی ہوتی ہے یا مینٹیننس والے ہوتے ہیں تو وہ الگ اس میں مینٹیننس اچارز کرتے ہیں تو وہ سروس پروائیڈ کرتے ہیں اس قسم کے آفیس میں تو وہاں ساری فیسلیٹی ہوتی ہیں یعنی پانی کے ساتھ پیپر دونوں چیز بھی ملیں گے آپ کو اور ہاتھ پوچھنے کے لیے یہ اختیار ہوتا ہے بندے کو کہ ٹیشو پیپر کا یوز کرے یا نہ کرے چاہے تو وہ اپنے رومال کا استعمال کر سکتا ہے لیکن رومال کے استعمال سے ایک پریشانی یہ آتی ہے اکثر جو تجربے میں ہے کہ جب رومال کو ہاتھ ساف کرتے ہیں اکثر کوٹن کی رومال ہوتے ہیں تو وہ زیادہ گیلے ہو جاتے ہیں اور جب اس کو تہہ کر کے جیب میں رکھتے ہیں تو وہ جیب بھی گیلی ہو جاتی ہے پینڈ کی تو اس لیے اکثر آفیس کے اندر جو ہیں وہ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں تو اس کا ایکزامپل روٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ پر ہوتا ہے ٹوالیٹ پیپر کیس پر آپ اللہ کا نام نہیں لکھ سکتے لکھنا نہیں چاہیے لکھنے والا پیپر نہیں ہو اور ہمارےatoreب میں بھی اس کو لکھائیں مستعمال نہیں ہوتا جو لکھنے والا پیپر ہوتا ہے وہ الگ تیار ہوتا ہے اور اس کا جو پیرامیٹرے پیمانہ ہے تیار کرنے کا وہ بلکل الگ ہے اور ٹوالیٹ پیپر اور हاتھ پوچھنے والا یہ پیپر اس کا جو ہے پیرامیٹر تیار کرنے کے پیمانے بلکل جدہ ہیں تو کیونکہ یہ پیپر خاص اسی کام کے لیے استعمال ہے اس کا دوسرا کام کر بھی نہیں سکتے یہ ہلکا اتنا ہے اور لکھ تو بلکل بھی نہیں سکتے اور لکھنا بھی نہیں چاہیے یعنی سننے میں کتنا عجیب لگے گا کہ اگر آپ کہیں کہ کسی آلم نے ٹوریٹ پیپر پر فتوہ لکھ کے دیا ہے تو یہ سننے میں کتنا چیپ لگے گا کیونکہ جو ہم ٹوریٹ پیپر کو تو جس نظریہ سے دیکھتے ہیں تو ہم اسے لکھاوٹ کے نظریہ سے دیکھتے ہیں یا آپ اس کے اوپر اگر کوئی لکھے تو اس کو ہم غلط سمجھیں گے جو عام پیپر لکھنے والا ہے وہ تو اپنی جگہ درست ہے کہ اس پہ لکھنا چاہیے اور اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے لکھاوٹ کے علاوہ بیت الخلا میں لیکن جو خاص بیت الخلا کے پیپر ہے اس کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن ایکزامپل یہ یہ روٹی والا ٹھیک نہیں ہے باقی گناہ تو اس میں نہیں ہوتا باقی طہارت تو مکمل جو حاصل ہوگی سنت طریقے سے وہ پانی سے ہی ہوگی اور ٹیشو پیپر جو ہے ہاتھ وغیرہ صاف کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو رومال سے پہلے جیسے ہاتھوں پر چکنائی ہے یا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد اس کے اوپر چکنائی باقی اور آپ چاہتے ہیں کہ کپڑا خراب نہ ہو رومال خراب نہ ہو اور کمرشہ لیریوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے یعنی آپ کی ٹاور میں بیلڈنگ میں آفیسز میں تو اس کے اندر پھر آپ یوز جو ہے نا ہاتھ پوچھنے کے لیے ٹیشو پیپر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے رومال سے ہاتھ صاف کر لیں تو یہ بہتر باقی طہارت کے لیے پانی کا استعمالی کیا جائے گا پتھر دے اصل آلے پرنوار پرنوار بنایا